پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مردین پر ایسی قیفیت تاریخ ہونا درست ہے کیا صحیح یہ قیفیت ہے اس پر تھوڑا بتا دیں حضر جی شب جمعہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گالوں پر فجر کی نماس کے بعد چھوما دیا تھا جس کی وجہ سے میرے دونوں گالوں پر لال نشان پڑھ گیا حضر جی تو اس کی تھوڑی تعبیر باتا دیں حضر جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ امران خان منیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں ہم سب کی حق میں قبول فرمائے اور باقی آپ نے جو پہلی کیفیت بتائی کی ہے ہم مریدین پر یہ کیفیت آئی جاتی ہے کہ جیسے ایسا محسوس تھا کہ حضر دوالہ کو ان کاموں کی اطلاع نہ ہو جائے اور اس پر ڈرتے رہتے ہیں خوفزدہ رہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ پیر و مرشد کو برہراز خود تو اطلاع نہیں ہوتی کیونکہ وہ غالم الغیب نہیں ہوتا ہاں اللہ تعالیٰ مکاشفے کے ذریعے سے یا روحہ سالحہ کے ذریعے سے خواب میں کسی طریقے سے مرید کی جو ہے وہ احوال کو متلے کر دیتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کر دے تو کر دیں تو اس صورت میں جو اطلاع ہو جائے گی لیکن ویسے برہراز جو ہے وہ پیر و مرشد جو ہے وہ ڈیریکٹ نہیں پتہ لگا سکتا کہ مرید کیا کرتا ہے حال بتا یہ ہے کہ وہ مراقبے میں بیڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے اور وہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے یا خبیر ہو یا علیم ہو یا مبین ہو کہ میرے مرید کے احوال مجھ پہ ظاہر کر اب اللہ تعالیٰ اگر چاہیں اپنے منشاہ کے مطابق اس کے احوال سے اس کو متلے کر دیتے ہیں برہراز اس کو پتہ نہیں چلتا جیسا کہ خود حضر حکم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہ میں انبیاء کو بھی اللہ کی اطلاع کے بغیر نہیں پتہ چلتا دیکھیں حضر یوسف علیہ السلام نے جو حضر زلق خان نے حضر یوسف علیہ السلام پر ہاتھ ڈالا تھا تو ایک تفسیر یہ ہے کہ حضر یعقوب علیہ السلام کا سرابہ آگیا تھا اور وہ دانتوں میں یوں انگلی ڈالی ہوئی تھی انہوں نے حیران ہوگی یوسف کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب وہ اببہ کو دیکھ کے ان پر ایک خوف تاری ہو گیا اور وہ دوڑے دروازے سے تو اس پر جو حضر حکم اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضر یعقوب علیہ السلام کو کچھ خبر نہیں ہے ان کا لطیفہ غیبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں ظاہر کر دیا اور یوسف علیہ السلام پر اس کا اثر پڑا اور وہ دروازے کے دوڑے ہیں معاذ اللہ کہہ کہ وہاں سے دوڑے ہیں حضر یعقوب کو خبر نہیں اگر ان کو خبر ہوتی کہ مصر کے اندر زلخہ کے ساتھ جو ہے وہ یوسف جہاں وہاں مبتلا ہو رہا ہے پریشان ہے تو وہ تو کنان سے اٹھ کے چل پڑتے ہیں مصر دیکھ وہ چالیس سال تک ان کو کچھ خبر ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ حضر یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں اسی طریقے سے بس اوقات جائے پیر و مرشد بھی ایک لطیفہ غیبی کی شکل میں اللہ تعالیٰ مرید پر ظاہر کر دیتے ہیں کبھی بیداری میں کبھی نیند میں کبھی کسی مکاشفے میں اور مرید کو ایسا لگتا کہ وہ پیر صاحب کو پتہ چل گیا اور بس اوقات پیر کو خبر بھی نہیں ہوتی تو انبیاء کو جیسے خبر نہیں ہوئی تو پیر کو بھی خبر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اطلاع دینا چاہے تو اطلاع دیتے ہیں اور بس اوقات ہوتا بھی ہے کہ اللہ اطلاع دے دیتے ہیں اس وجہ سے تو ہاں باقی یہ خوف اس وجہ سے آپ لوگوں کا رکھنا کہ تاکہ آپ نیکیوں کی طرح متوجہ رہے گناہوں سے بچیں تو یہ خوف تو تصور شیخ کا گوہ ہے کہ ایک طرح کا جو شعبہ ہے کہ تصور شیخ کے اندر بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے جب شیخ کا تصور انسان بانتا ہے تو انسان بھی شیخ کے منشاہ پر چلنے کوشی کرتا ہے کہ شیخ نے ہمیں خدا کا راستہ بتا ہے اس پر چلیں سنت کا راستہ بتا ہے اس پر چلیں اس سے ہٹ کے چلیں تو اب وہ سوچیں کہ یار شیخ جو ہے وہ تصور شیخ کر کے بیٹھا چونکہ تو شیخ کو جب اطلاع ہوگی تو شیخ برا مانیں گے ڈھانٹیں گے ہمیں تنبی کریں گے تو انسان جو اس وجہ سے گناہ سے بچ کے نیکی کی طرح چلے تو ذہے کس میں ذہے نصیب یہ تصور بہت اچھا ہے اس انداز سے اگر آپ چلتے ہیں تو بہت مغارک کیفیت ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا خوف نصیب فرما دے کہ جیسے انسان گناہوں سے بچے اور نیکیوں پر جو قائم رہے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے خوف جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ہے وہ اس کے لیے گویا ہے کہ یہ منزل بنتے ہیں یہ سیڑھیاں بنتے ہیں پھر وہ خوف نصیب جب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ خواہشات انسانی سے رکھتا ہے اور اللہ کی طرح بڑھتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جنرٹ ٹکانہ بن جاتی ہے اس لئے اس انداز سے ہو تو کوئی مذاقع نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے